طلاق کے بعد مسلمان بہت ساری جگہوں پہ حلالہ کرتے ہیں اور علماء اس کے پر تضادات کا شکار ہے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں علماء کوئی تضادات کا شکار نہیں ہے یہ لوگوں کو دونمری کر رہے ہیں فقہ ہنفی والے علماء حلالے نکالتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک بھی حلالہ پری پلین کرنا یہ زنا ہے حرام ہے خود مفتی اکمل صاحب جو میرے استادوں میں سے بھی ہیں وہ کیو ٹی وی کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لانت یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی یہ انہوں نے کوئٹ کی ہے اہل حدیث تو پہلے اسے حرام سمجھتے تھے اب ہنفی علماء بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلالہ بالکل غلط ہے جو قرآن میں حلالے کا ذکر ہے وہ آٹومیٹک حلالہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ بیوی اپنے پہلے خامد کی طرف پر لوٹ جاتی ہے جس سے اس نے طلاق لی بھی تھی یہ نہیں کہ اس کو مار کے یا اس سے زبردستی طلاق لے کے پھر پہلے کی طرف لوٹتی ہے تو پری بلینڈ حلالہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بھول کے آپ بریانی کی پلیٹ بھی کھا جائیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا جان بوجھ کے ایک لکمہ بھی لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دونوں حرام ہے کوئی فرق نہیں حرام ہے کوئی فرق نہیں اسلام میں نکاح کے بغیر کوئی وائنڈنگ نہیں ہے اس کے علاوہ جو چیز ہے چھپی دوستی ہے وہ حرام ہے اور نکاح بھی اعلانیہ ہوگا نکاح بھی اگر چھپا کے ہوا جس طرح علمان نے دوسری اور تیسری شادی چھپا کے کی ہوتی ہے یہ بھی حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مریں گے وہ بیوییں جب منظر عام پہ آئیں گی اور ان کا ریٹن ریکارڈ بھی نہیں ہوگا تو وراست میں وہ کیسے حصہ لیں گی شادی ہمیشہ اعلانیہ ہوتی ہے اور زنا چھپ کے ہوتے ہیں ایک آدمی یہاں سے بیرونی ملک گیا ہوا ہے اور وہاں بیوی اس کی پاکستان میں ہے وہاں پر وہ ایک کانٹریکچرل میریج نہیں کر سکتا نہیں کیوں کانٹریکچرل کیوں کرے اسلام تو خاندانی نظام میں بلیب کرتا ہے نا اسے اسلام نے اجازت دی ہے نا اس کو بسانے کی نیت سے کرے نا کیوں اس طرح کی شادی کرے اور یہ جو مسالیں لیتے ہیں لوگ صحابہ کی زندگی سے کہ وہ جنگو پر جاتے تھے اور وہاں شادی کر کے واپس آ جاتے تھے وہ تو صحابہ اکرام نے تو شراب پی کے غزوہ عود بھی لڑی بھی ہے بدر بھی لڑی بھی ہے لیکن بعد میں شراب حرام ہوگی نا آپ مسالیں اس وقت کی دینے ہیں کہ جب وہ حلال تھی تو متاہ حلال تھا کون کہہ رہا ہے کہ یہ شروع سے ہی حرام تھا بعد میں حرام ہوئے بخاری مسلم حدیث موجود ہے میں تو محمد بن سلمان سے اتنا اختلاف رکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں اس کی یہ جو نیکی ہے اس کی تمام گناہوں کے ور بھاری ہے جو اس نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے اور یہ جو عذاب بنا ہوتا سننیش یہ کنفلیٹ یہ کریڈٹ جاتا ہے محمد بن سلمان کو کہ اس نے ایران کے ساتھ دوستی کر کے تو یہ دنیا میں سارا فساد ختم کرنے کی طرف بہت اچھا قدم میں تو اسے اپریشیٹ کرتے ہیں